ناظرین اسلام علیکم آج دستیون اور بودھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج ناظرین ان دنوں جب کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے ان دنوں ایک امریکی خاتون سنتھیا رچی کا چرچہ بہت عام ہے اب یہ چرچے زبان زدہ عام ہو چکا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو سنتھیا رچی ہے اس کو اب بہت بڑے طاقت و اداروں کی حمایت آثر ہے ہم نے اس زمین میں تحقیقات کی تو ہمیں پتا چلا سنتھیا رچی واشنگٹن کی رہنے والی ہے اس کا ایک واشنگٹن میں بوائی فرینڈ تھا اس نے بوائی فرینڈ اور کسی اور کے ذریعے پاکستانی سفارت خانے سے اپروچ کی وہ پاکستان آئیں پاکستان آنے کے اس کے کیا سباب تھے یہاں انہوں نے کوئی انجیو بنانی تھی یہاں کوئی کسی کی جاسوسی کرنی تھی لیکن یہاں آ کر اس نے اپنے بوائی فرینڈ سے الہدی اختیار کر لی اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری پاکستان کے صدر مملکہ تھے ان کی ایک پولٹیکل سیکریٹری رکسانہ بنگش تھی سنتھیا رچی کا رکسانہ بنگش کے بیٹے سے معاشقہ شروع ہو گیا بوائی فرینڈ اس کا چلا گیا اس نے رکسانہ بنگش کے بیٹے کی معرفت ایوان صدر چلی گئی پھر ایوان صدر کی رنگین محفلوں کی زینت بنی اس کے بعد ان کا جو ہے وہ جیسے ان دنوں مادل آیان علی ایوان صدر پر مکمل حاوی تھی اس طرح سنتھیا رچی بھی وہاں پر حاوی ہو گئی جو سبردہ گلانی مقدوم جو ان کے اس وقت کے جو رحمان ملک مقدوم شہاب الدین اور دیگر کئی ایسے تھے جو سنتھیا رچی کچھ ہلزامات پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارچے لگا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کی یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ انہیں خود پیپلز پارٹی کے جو اہم ترین رہنماؤں تھے انہوں نے اس کو حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے انہیں کئی رازوں سے آگاہ کر دیا گیا اس کے بعد انہی دنوں میں جب آصفالی زردار کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی شروع ہوئی اور وہ مبینہ طور پر ایوان صدر میں وہ اپنے بیڈروم میں ایک بندوق رکھتے تھے اس زمانے میں سنتھیا رچی کا ربطہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوا یہ ربطہ اس قدر مضبوط اور موثر ہوا کہ انہوں نے کئی ایسی ڈاکویمنٹری کئی ایسی چیزیں پاک فوج کے متعلق بنا ڈالی موجود آرمی چیف کے دور میں بھی سنتھیا رچی کو کئی دفاعی جو اداروں کی میٹنگز ہیں یا تقاریب ہیں کئی دفاعی اداروں کی جو تقریب ہوتی ہیں ان میں شریک کیا گیا اس صدق کے ایک یومی شہدہ میں یومی شہدہ کے ایک تقریب تھی اس میں چیف آرمی سٹاپ میمان خصوصی تھے تو اس میں اعزازی میمان سنتھیا رچی تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ سنتھیا رچی کو اسٹیبلشمنٹ یوز کر رہی ہے اٹھارویں ترمیم کی حوالے سے کیونکہ جو سنتھیا رچی کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کے رہنماؤں کے حوالے سے بہت سارے راز ہیں وہ راز افشا کر دیئے تو پیپلز پارٹی کے ارکان کی مزید جو ہے وہ حضیوت کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں پریشانی اور پشمانی ہوگی اور سنتھیا رچی کو تھر کے دورے کرائے گئے سنتھیا رچی کو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بتایا گیا ابو سنتھیا رچی ایک پاکستانی شہری کی طرح کالا باغ ڈیم کے خلاف بات کر رہے ہیں کالا باغ ڈیم کے حق میں بات کر رہی ہیں اٹھارویں ترمیم کے خلاف بات کر رہی ہیں اور زندھ میں جو ایسا سے محرومی یا اس طرح کے جو پسمان زائلہ کے ان کی حوالے سے جو ان کی بات چیت ہے وہ اب کھلے رام کر رہی ہیں جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب انہیں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر یوز کرنا چاہتی ہے اور وہ یوز ہو بھی رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کے رہنے میں انہیں اسلام آباد کی عدالتوں میں وہاں پر جسٹس ہافیس میں ایف آئی اے میں اسلام آباد پولیس میں مقدمات کی جو درخواستیں دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا عمل ہوتا ہے سنتھیا رچی کے خلاف پہلے مرلے میں کامیاب یہ ملی ہے کہ ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف مقدمات درخ کرنے سے انکار کر دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ آگے ان کے مقدمات کی حوال سے کیا پیش رفت ہوتی ہے اور سنتھیا رچی کا جو معاملہ ہے کس منطقی انجام تک پہنچتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آیت کی بریکنگ نیوز ہم آپ سکمت میں پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پلیس کریں تاکہ سب سے بیل آپ کو خبر ملسکے شکریہ